محمد وقاض بھٹی کے نئے سوال کیے گئے اسلام علیکم سیسٹر والیکم سلام علیکم اللہ وقاتہو کارنلی سیسٹر فورسیج پر بھی ویڈیو جلدی بنا دیں کہ یہ حلال ہے اس کی ارننگ یا نہیں یہ سوال بہت ہی کیا جاتا ہے جب سے آن لائن ارننگ کا کام شروع ہوا ہے بہت سے ویب سائٹس آگنگ ہیں جو کہ آن لائن ارننگ پروائیڈ کرنی ہیں بزنس کرنی ہیں فورسیج پر جہاں تک میں نے ریسرچ کیا تو بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے اور اسی طرح بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اگر آپ اس کو دیپ لی پڑھتے ہیں تو یہ ایک بزنس ہے ایک بات یاد رکھیں کہ دین میں بزنس اللہ ہو ہے کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں جو کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک کمپنی جوائن اس فورسیج تو جوائن کرتے ہیں دس پندرہ ڈالر دے کر ریسٹریشن کرواتے ہیں اور یعنی آپ کی انویسمنٹ ہوگی اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور شخص کو اس کمپنی میں لگواتے ہیں تو وہ نیا آنے والا شخص جس کو آپ نے رکھوایا ہے وہ بھی دس ڈالر یا پندرہ ڈالر جتنے بھی ان کی انہوں نے مخصوص کیے ہوئے ہیں وہ سبمٹ کروائے گا اس میں سے ہاف جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا یہ مطلب ایک پروفٹ ہو جاتا ہے اس طرح پھر آگے سے وہ نیا آنے والا شخص اور مزید لوگ ایڈ کروائے گا اس کو پروفٹ ملے گا اس میں سے آپ کو بھی مل جائے گا ہمیں یہاں آ کر علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ کر بھی نہیں رہے اور کمار بھی رہے ہیں تو آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں آپ کو ایک پلوٹ کریتے ہیں اب وہاں پہ کوئی سیسائٹی بننے لگتی ہے تو وہ جو آپ نے ایک لاکھ کا کبھی پلوٹ کریدا ہوگا وہ ایک کروڑ کا ہو گیا تو کیا وہ حرام ہو گیا نہیں اس طرح قیمت بڑھ سکتی ہے اس کی کچھ ایسی آگے ٹائپس آ جاتی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں اس میں حرام کا کوئی کام نہیں ہے حرام تو تب ہوتا ہے جب سود ہی نہیں ہے تو حرام کیسے ہوگا اور ایک مومن کو کمانا چاہیے اگر دنیا آن لائن ارننگ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی مضبوط ہوں ایسے اگر غریبی میں ہی دنیا گزار دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا آپ دین کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے تو پھر کیا فائدہ آپ اس چیز میں ریجم کی یہ تو حلال نہیں تھا آپ کو یہ بہت دیپلی پڑھنا ہوگا کہ دنیا جس طرح سے بزنس کر رہی ہے اگر اس میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے وہ برا بزنس نہیں ہے تو آپ اس کو کریں بلکہ جوائن کرنا چاہیے اور جو علماء نہیں کہہ رہے ان کی اپنی ایک رائے ہیں کہ یہ نہیں حرام ہی ہے بٹکوئن پہ بھی ان کا یہی تھا کہ حرام ہے تو وہاں جو میں نے اس پر سرچ کی تو اس میں انڈین علماء جو تھے وہ زیادہ کہہ رہے تھے کہ بٹکوئن بالکل ہی حرام ہے اس وجہ سے کہ ان کی گورنمنٹ نے بھی اس پر بیان لگایا ہوئے تو جو شرائط بٹکوئن میں ہیں وہ ہی عام رقم میں بھی ہیں یعنی کہ جو ہم کرنسی یوز کرتے ہیں تھوڑا سر ڈیپلی پڑھنا پڑے گا اور آپ خود دیکھیں جب آپ جوائن کر لیتے ہیں تو آپ بزنس انویسمنٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو لگواتے ہیں تو آپ فائدہ لے سکتے ہیں اور جہاں آپ کو لگے کہ سودھ ہے تو وہ آپ حصہ نہیں لے سکتے وہ انٹرسٹ پہ آپ چھوڑ دیں گے باقی جہاں آپ کو صحیح لگ رہا تو وہ آپ ارننگ کریں اور آن لائن ارننگ ضرور کرنی چاہیے ہر انسان کو کرنی چاہیے جو پڑھا لکھا ہے یا جو نہیں پڑھا لکھا جو بھی آن لائن کام جانتا ہے اس کو کرنا چاہیے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے دین کو مضبوط کریں کیونکہ جب آپ کمائیں گے تو یقیناً آپ پھر اپنے بھائی کو بھی دیں گے اور غریبوں کو بھی دیں گے اس طرح سے پھر جو ہے جو ہے مسلمان بھی انشاءاللہ پاور میں آ جائیں گے پیسہ تو مسلمانوں کے پاس بہت ہے لیکن ان کے پاس زیادہ ہے جن کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں اس کو کلیر کر لیں آپ جنہوں نے سوال کیا ہے یعنی وقاس بھٹی صاحب آپ بالکل کریں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے